اسلام علیکم ڈیئر ویوورز کیسے ہیں سب ٹک ٹاک ہیں خیلیت سے ہیں جی تو ویوورز میں جا رہی تھی ویڈس اپ تو بادی سے رکھی اور میں نے سچا ساتھ ساتھ ویڈیو سوڑ کر لوں آپ کے ساتھ ویڈیو جیتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں جی ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہیں میرے پاس پلچی اور ویلوٹ کی ڈریسز ان پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ سب سے پہلا اڈریس ہے راؤنڈ نیک ہے پلچی کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو انر ہے وہ ریشم لان جو ہے وہ یوز کی بھی ہے اس کے فرنڈ بیک دامن اور بازو پہ فرل ہے فرل اور گنزا کی بنائی بھی ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور گنزا کی فرل ہے اس کے پر ملٹی کلر کے جو ہے وہ سٹونز لگائے میں ہیں ساتھ میں ایک گولڈن چھوٹی لیس رکھ کے لگائی ہے فیشن پٹی کے ساتھ لگایا ہے اور اس کو درپائی کی بھی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے چاکس اس کے جو چاکس ہیں چاکس پہ وہ جو گولڈن لیس ہے گھٹے کناری نہیں لگی ہوئی یہ لیس لگی ہوئی ہے گولڈن کلر کی ایک چھوٹی لیس لگی ہوئی ہے ڈل گولڈ جو ڈریس کا پسٹیچو کلر ہے اس سے بلتی جلتی ڈل گولڈ لیس ہے اس کو فیشن پٹی کے ساتھ لگائے ہوئی ہے اور جو اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ میں بھی راؤنڈ نیک ہے پیچھے اور ساتھ میں جو ہے فرن دامن پہ اس کے جو ہے یہ دیکھیں نیچے یہاں پہ اس کے آرگینزا کی فرل ہے ڈبل آرگینزا کی فرل ہے ساتھ میں اس کے جو ہے ملٹی کلر کے سٹونز رکھ کے لگائے میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ جو سٹونز ہیں یہ چاہے تو آپ ساتھ ساتھ رکھ کے لگا لیں ویسے ہم نے تھوڑا تھوڑا فاصلے پر لگایا ہے تاکہ تھوڑا فرل کی بھی لک نظر آئے یہ اس کے سلیز ہیں سٹیٹ سلیز ہیں سلیز کے سامنے بھی اسی طرح فیشن پٹی کے ساتھ جو ہے آرگینزا فرل لگا کے اور ساتھ میں جو ہے اوپر سٹونز لگائے ہیں لیس کے ساتھ اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گی اس کا دھوڑٹا اچھا اس کا جو دھوڑٹا ہے اس کے دھوڑٹے پہ چاروں طرف فرل نہیں ہے دھوڑٹے کی لمبائیوں پہ فرل بنائی سوری لمبائیوں پہ اس کے جو ہے وہ لیس لگائی ہوئی ہے اور اس کے جو پلوں ہیں نا ان پہ فرل لگائی ہوئی ہے کیونکہ اس کا جو دھوڑٹا ہے وہ تری کلرز میں ہے ڈارک پنگ لائٹ پنگ اور ساتھ میں جو ہے پستا کلر یہ دیکھیں یہ اس کے پلوں ہیں پلوں پہ سیم جیسے فرنڈ دامن پہ بنی بھی ہے فرل اسی طرح سے ہے اور جو اس کی لمبائیوں ہیں لمبائیوں میں لیس فیشن بٹی کے ساتھ لگائی ہوئی ہے جیسے اس کے چارکس پہ لگائی ہوئی تھی باقی دھوڑٹا جو ہے اس کو آل رونڈ ترپائی کی ہوئی ہے تاکہ ایک پروپر فنشنگ آئے پلچی اور ویلوٹ پہ ترپائی ہمیشہ زیادہ اچھی لگتی ہے اچھا اس کے ساتھ جو ٹراؤزر ہے وہ سلک کا ہے ویسے آپ جاماوار یا آپ ویلوٹ کا ٹراؤزر بھی بنا سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ سیمی فارمل کہہ لیں آپ اس کو کہ ضروری نہیں ہے کہ ویڈنگز میں ہی پہننا ہو ویسے ڈینر وغیرہ پہ بھی پہنا جا سکتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے یہ سلک کا ٹراؤزر ہے اس کے بعد نیکس میرے پاس دوسرا دریس ہے یہ بھی پلچی کا ہے پلچی کا میرون کلر کا دریس ہے اس کا اگزیکٹ کلر پچر میں اس میں نہیں آرہا ویڈیو میں جو اس کا اریجنل کلر ہے بہت نائس کلر تھا اس کا اچھا اس کو جو ہے لیس لگائی ہوئی ہے فرنٹ بیک دامن بازو یہ دیکھیں اور گنزا کی لیس ہے ایمڈوئیڈری والی یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو انر ہے وہ بھی ریشن بلون یوز کی ہوئی ہے آپ چاہیں تو باریک والی ویسکوس بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ریشن بلون جو ہے وہ زیادہ دھلکنے والا فیبریک ہوتا ہے وہ زیادہ ٹھیک رہتا ہے اچھا جی اس کے جو چاکس ہیں اس کے چاکس میں جو ہے یہ کٹ ورک والی لیس ہے چھوٹے سائز میں کلر وہی سیم ہے فرنٹ پہ چکن کاری والی لیس ہے اور چاکس میں جو ہے وہ چھوٹی لیس لگی ہوئی ہے کٹ ورک والی ایک کٹ ورک ہے اور ساتھ میں ایک وی ہے بیک دامن پر بھی سیم اسی طرح سے ہے بیک دامن پہ نیچے چکن کاری والی لیس ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اورگنزا کی چکن کاری والی لیس ہے اور جو اس کے چاکس ہیں چاکس میں جو ہے وہ دوسری لیس لگی ہوئی ہے یہ والی گول کٹ ورک اور وی سلیز سیم اسی طرح ہیں آپ چاہیں تو وی میں بنوانے سلیز وی کے ساتھ آگے جو ہے وہ لیس اٹیچ کر لیں یا کٹ رکھ والے لیکن یہ سمپل ہیں ان کے جو ہے سلیز ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا دوبٹا اس کا جو دوبٹا اس کے دوبٹے میں بھی سیم اسی طرح سی کیا ہوئے جو اس کے پلوں ہیں پلوں پر چوڑی لیس لگی ہوئی ہے اور جو اس کی لمبائیاں ہیں لمبائیوں میں چھوٹی لیس لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت نائس ڈریس تھا یہ کلر خاص اور پر مجھے تو اس کا کلر بہت پسند آ رہا تھا یہ دیکھیں یہ اس کے پلوں ہیں پلوں کے پر چوڑی لیس ہے اور جو اس کی لمبائیاں ہیں بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چھوٹی لیس لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی ٹراؤزر اس کے ساتھ بھی سیمپل سٹریٹ تھا سلک والا ٹراؤزر جیسے پیچھے والا جو ڈریس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا نا جیسے اس کا سلک کا ٹراؤزر تھا اس کا بھی سلک کا ٹراؤزر تھا آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ویلوٹ کا ٹراؤزر بھی کر سکتے ہیں اچھے والی ویلوٹ کا ٹراؤزر بھی اچھا لگتا ہے اچھا اس کے بعد یہ جو نیکس ڈریس ہے یہ ماریا بھی کا ڈریس ہے اس کا پلچی دوبٹا ہے اور ویلوٹ کے پیچیز ہیں راؤنڈ نیک کے ساتھ سیدھا سلٹ ہے اور سلٹ میں جو ہے ہی بٹنز لگائے میں یہ کسٹمر نے ہمیں نہیں دیئے تھے بٹنز اس کے ساتھ اور نہ ہی انہوں نے ہمیں بٹنز کا کہا تھا یہ میں نے جسٹ ویڈیو میں شوٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر جسٹ بٹنز رکھے ہیں کوئی تاکہ لک آجے اس کے اوپر اس کی نیک کے اوپر ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر جیکارڈ ورک ہے اس کے اوپر یہ والا یہ جو فلاورز ہیں اور یہ نیچے اس کے جو ہے یہ ویلوٹ کا پیچ ہے اس کے نیچے یہ دیکھیں یہ ویلوٹ کا پیچ ہے اس کے نیچے اور اس کے نیچے جو ہے وہ رنگ لگائے میں یہ میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں رنگ یہ دیکھیں نیچے رنگ لگائے میں اور ساتھ میں ویلوٹ کا پیچ ہے فرنٹ اس کا جیکارڈ میں ہے اور بیک اس کی جو ہے وہ پلین ہے میں آپ کو اس کی بیک بھی دکھاتی ہوں یہ اس کے چاکس ہیں چاکس پر سیمپل جو ہے فیشن پٹی لگی ہوئی ہے سیم کلر کی اور یہ دیکھیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے لانگ شرٹ ہے سمارٹ فٹنگ میں سٹیچوی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ لانگ شرٹ ہے سمارٹ فٹنگ میں سٹیچوی ہوئی ہے فرنٹ بیک دامن اس کے جو ہے وہ رنگ بنا کے لگائے میں ہے یہ دیکھیں اچھا اس کی جو اسیسریز ہیں وہ کسٹمر نے خود ایڈ کرنی تھی بلکہ اس کے رنگ کے ساتھ ساتھ ایک ایک وہ لیف سا لگا با تھا وہ بڑا دیسنٹ لگ رہا تھا بڑا فارمل سی اکٹا چاہا رہا تھا بٹ انہوں نے اسیسریز خود لگانے کی اس وجہ سے ہم نے ایڈ نہیں کی یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز اس کے لوس فٹ میں تھے مطلب شورڈر سے ہرکی سی فٹنگ دیکھیں اس کے بعد فل لوس اس کے سلیوز تھے سامنے ویلوٹ کے پیچز ہیں گرین کلر میں یہ دیکھیں جیکارڈ کے سلیوز ہیں اور اس کے اوپر ویلوٹ کے پیچز ہیں فیشن پٹی کے ساتھ ساتھ میں رنگ لگائے ہیں سامنے میں آپ کو اس کی شیپ دکھاتی ہوں یہ تھوڑا مطلب لوس فٹ میں بازو ہے تاکہ جب آپ نے پینا وہا ہو تو فل ایک جو ہے وہ لوس فٹنگ کی جو ہے وہ لک آئے سکرین شورڈ لے لیں آپ اس کا یہ دیکھیں یہ اس کی لک ہے فرنٹ شورڈر کے پاس تھے تھوڑا سا فٹ ہے اور اس کے بعد آکے فل ٹوٹل جو ہے وہ یہ لوس ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ اس کا ٹراؤزر ہے یہ ٹراؤزر اس کا بلکل پلین اور سمپل سٹریٹ ٹراؤزر ہے اس کا ٹراؤزر پر کوئی ریزائننگ نہیں ہے کیونکہ شرٹ کافی زیادہ لانگ ہے اس لئے ٹراؤزر اس کا بلکل سمپل ہے فرنٹ پلین اور بیک لاسٹک ہے جیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا دوبٹا اس کے ساتھ پلچی دوبٹا ہے دوبٹے کا ڈیزائن اور اس کا کلر بہت نائس ہے بلیک کے ساتھ بوٹل گرین کومنیشن ہے یہ یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا پرنٹ دکھاتی ہوں کیسے ہے پلچی کا یہ دیکھیں جی بہت سوفٹ بہت نائس جو ہے اس کا کلر ہے دوبٹے کا ماریا بی کا یہ آرٹیکل ہے اور بہت ہی خوبصورت آرٹیکل ہے اور اس کو آل راؤن جس سمپل فیشن پٹی لگئی بھی ہے اور باقی اسیسریز انہوں نے خود ایڈ کرنی ہے نیکسٹ میں نے پاس ویلوٹ کا سوٹ ہے امرویڈڈ ویلوٹ ہے راؤنڈ نیک کے ساتھ سٹیچ کیا ہے ویلوٹ اور پلچی میں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی سلٹ نہ ہو اس میں جب سلٹ ہوتی ہے تو وہ مطلب وہاں سے کھل جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اس لیے جو ہے اس کا راؤنڈ نیک ہے فل امرویڈڈ شرٹ ہے اس کی اور اس کو جو ہے فیشن پٹی لگئی بھی ہے اور ذری اورگنزا کی اور ساتھ میں اس کے جو ہے وہ بالز ایڈ کیوئے ہیں اس کو فارمل کرنے کے لیے دبکہ ورک کی بالز ہیں اور اس کے چاکس پہ اور فرنٹ بیک دامن پہ جو ہے وہ ذری اورگنزا کی فیشن پٹی لگی بھی ہے پائپنگ نہیں کرنی کیونکہ اوریڈی امرویڈ ہے شرٹ تو ہم اس کو پائپنگ نہیں دیں گے فیشن پٹی دیں گے اندر کی طرف اور یہ دیکھیں اور ساتھ میں اس کو جو ہے وہ بالز ایڈ کر لیں گے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی بیک سائیڈ جیسے اس کا فرنٹ فل امرویڈڈ ہے سیم ایز ایز جو ہے اس کی بیک بھی امرویڈڈ ہے یہ دیکھیں اس کی بیک ہے یہ بھی سیم ایز ایز ایمرویڈیڈ ہے جیسے اس کا فرنٹ ایمرویڈیڈ ہے اور اس کو جو ہے گولڈن بالز لگی ہوئی ہیں اور سلیز بھی اس کے جو ہیں وہ سیم اسی طرح سے ہیں جیسے اس کا جو ہے فرنٹ بیک دامن سیمپل ہے نا سیم اسی طرح سے اس کے سلیوز ہیں یہ دیکھیں سیمپل اندر فولد کیا ہوا ہے اور گنزہ کو اور سامنے اس کے بالز لگی ہوئی ہیں اب چاہیں تو بیل سلیوز بنا لیں چاہیں تو سٹریٹ بنا لیں ونٹر میں ویسے سٹریٹ زیادہ اچھے رہتے ہیں اوپر سے آپ نے اگر کوئی جیکٹ بغیرات سے کور کرنا ہے تو وہ سے ہی رہتا ہے اس کے بعد یہ اس کا ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ سیمی پیور جو ہے وہ روسل کا ٹراؤزر ہے تو یہ فرسٹ کاپی ہوتی ہے روسل کی اور یہ اس کے اوپر پرنٹ ایکس ٹلے میں ہیں پانچہ اس کا جو ہے وہ سکس انچ ہے سمارٹ پیٹنگ میں اس کا ٹراؤزر ہے نیکسٹ میں رہا پاس بلیک کلر کا یہ ویلوٹ کا ڈریس ہے پلین ڈریس ہے اور ویلوٹ اور کرنڈی کا کامنیشن ہے ساتھ میں اورگینزا کا دوبھٹا ہے راؤنڈ نیک کے ساتھ سیدھے سلٹ میں اس کے بٹنز لگے ہیں یہ دیکھیں یہ بٹنز ہیں اور ساتھ میں اس کے جو ہے یہ دیکھیں یہ موٹیو لگاوا ہے گولڈن کلر کا ایک موٹیو لے کے اس کے اوپر سارے یہ سٹونز سپریٹ سپریٹ کلرز کے لے کے اس کے اوپر جو ہے وہ پیسٹ کیے ہیں یہ دیکھیں جو سٹونز ہیں یہ سپریٹ سپریٹ لے کے بعد میں اوپر پیسٹ کیے ہیں اب اس کو جو ہے اس کے اوپر ٹانکوں کے ساتھ لگا لیں پیچ کو یا اس کے اوپر پیچ کروا لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے اس کو پیسٹ کر لیں نگوں کو مختلف کلر کے نگ ہیں اس کے اوپر اور آل راؤنڈ جو ہے اس کو فیشن پٹی لگئی ہوئی ہے گولڈن کلر کی کیونکہ گولڈن کلر کی بیس دی ہوئی ہے دوبٹہ اس کا ریڈ اور گولڈن ہے یہ دیکھیں یہ جو ڈیفرنٹ ٹائپ کے سٹونز اس کے پر ایڈ کی ہیں اب دوبٹہ اس کے پر کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ہے کمبینیشن وہ اس کے ساتھ ہے ریڈ اور گولڈن کا یہ دیکھیں یہ شموز کی پائپنگ ہے اس کو شموز اس کے ساتھ یوز کیا ہے گولڈن زیری اور گینزا یا بروکیٹ کو نہیں یوز کیا کیونکہ سلک کا ہے ٹروزر کرنڈی کا ہے اس کے ساتھ بلیک کرنڈی کا ٹروزر ہے اور ساتھ میں اس کا جو ہے راؤنڈ نیک سیدھا سلٹ ہے سلٹ میں اور جو لپس بنانے وہ بلیک کلر کے ہی بنیں گے بٹنز آپ نے گولڈن ایڈ کرنے ہیں جو موٹیب ہے وہ آپ نے گولڈن ایڈ کرنے ہیں اس کے اوپر اس کا جو دوبٹہ ہے وہ تھوڑا فارمل ہے ریڈ اینڈ گولڈن زیری اور گینزا کا دوبٹہ اور جو اس کا ٹراؤزر ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ٹراؤزر ہے کرنڈی کا نشات کا کرنڈی کا ٹراؤزر ہے اس کا بلکل سمپل سٹیٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکل ایسے سمپل سا اس کا ٹراؤزر ہے سمپل سی شرٹ ہے اور یہ ریڈ اورگنزا کا اس کا دوبٹہ ہے ریڈ اورگنزا ذریعہ اورگنزا کا اس کے ساتھ دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بچوں کا بڑوں کا بزرگوں کا گھر میں سب کا خیال رکھئے گا ٹک کیئر اور اللہ حافظ